اسلام علیکم کیا حال ہے ویڈیو کیسے آپ سب میں ویلکم کرتی ہوں آپ اپنے چینل پر جیسے کہ رمضان ہے اور سست سست ہے اللہ ہمیں توفیق دے اور شیطان تو بند ہو جاتا ہے بند ہے جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے ہماری عادت جیسی ہو گئی چا جی ہمیں بنا رہی تھی رول پٹیاں رول پٹیاں بنا رہی تھی تو میں نے کہا جی اس کو اٹھا ہوں میدہ گوند کیا نا اچھے سے اس میں تھوڑی سی چھویں نمک ڈال کے نا اچھے سے گوند لیں گوندنے کے بعد نا اس کو میں نے گوکیا گوند کے بیل کے نا پھر اس کو ہلکا سطف اگرم کرنکے نا اس کی پر ڈال لیں تو بھی کہ پر ڈالنے سے ہلکا سا وہ ہو جائے پکے نہیں بس ایسے پھر دوسری ساڑ چینڈ کر کے اس کو پھر لگ کریں تو تنہوں نہ سے کہوں کہ صحیح بنتے ہیں رول ڈکوٹ کے یا نہ چپکتے یا نہ کچھ ہوتی چھے جی در میں بنا رہی تھی چاوڑ تو میں نے کہا چاوڑ ٹرائی کروں بنائیں یہ افتاری میں یہ ہی اچھے لگتے ہیں کھانا تو کھایا ہی نہیں چاہتا ہوں تھوڑی بوتے چیزیں کھاتے ہیں بس پیٹ فل ہو جاتے ہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی فیان ہے افتاری میں اللہ کی رحمتی اور برکتیں والا مہینہ ہے اللہ ہم سب کی رزکی میں ہماری آتھوں میں ارزائکوں میں برکات دے اچھا اس کو یہ کر کے نا رول بن گیا ہے اب میں اس کی کرنے لگی میں کٹنگ اس کو کٹ کریں گا جو سائٹ سے یہ بچ جائیں گے نا اس کے ہم پاپڑی بنا لیں گے اس کو چوٹ میں جوز کر سکتے ہیں پاپڑی کی طور پر تو یہ اس کو بس کٹ کوٹ کے بس اچھے سے تڑپا توڑپا کے اس میں رکھ دینے ہیں بس یہ اس میں جو کچھ جیتنی چیزیں اس میں ملائیں گے نا اتنی ٹیسٹی بنتا جائے گا اس میں نا اتنی ٹیسٹی بنتا جائے گا اس میں اتنی ٹیسٹی اور مزیدھار بن دیں گے جی ساتھ میں ہوں اور بھی کچھن میں کام کر رہتی کچھن میں کام کر رہی تھی بس جی کیا کریں جب کام کچھن میں جانے لگتے ہیں تو اپن امی جان یاد آتی ہے دل بہت کرتا ہے کہ کوئی اپنا ساتھ ہو اور حالانکہ افتاری میں بہت زیادہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد میں مانکہ گھر کی چیزیں بڑی یاد آتی ہیں دل کرتا ہے ہم گھر ساتھ ہو اور میں ساتھ ہو نہ گھر ہو اور مانوے افتاری دینے پتا نہیں کہ میں سے بہت یاد آتا ہے اس طرح اپنے امی کو یاد کرتی ہوں بس جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی ہیں ہم پوچھیں اللہ اسے بھی خوش رکھیں آباد رکھیں اور جی لگ لگ کر کے میں نے پھر اس کے کٹن کیا وہ پوٹیاں سی دیاں میں ویڈیو آگئی ہوں کے والی پیچھے اور پیچھے والی آگئے میں نے کہا ووائس آور کر دوں بس ساتھ ساتھ نہیں ہو ساتھ بولنے کی مت طاقت نہیں رہی اچھا جی اس میں جتنا ہو سگیا آپ کیا کریں اذکار کریں آپ ذکر کریں صبح شام کے اذکار رات کے اذکار اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں شاید کہ ہم ہوں یا نہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس لئے ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہمیں زیادہ زیادہ آٹھیں عبادت میں گزارنا چاہیے ہمارے پانے میں کنن چاہیے نوجیدیں ہمارے ہو گئیں یہ ریڈی واقعی لاسٹ رہ گیا تھا اس کی میں نے کٹنگ کی تو اس میں اب میں مسالہ سے سالہ دونوں گی یہ رکھ کے اب ہمارے ہوں گے فرائی دیکھیں یہ محبت اور پیار اور چاہت سے یہ چیزیں جڑتی ہیں اس کو بڑے پیار سے بنائے پیار سے رکھیں تو یہ تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائے اتنی باریک ہوتے ہیں نا اس لئے نا جس کا خاص حیال رکھا جاتا ہے اس لئے اس طرح اپنے رشتوں کا بھی خاص حیال رکھیں سب اپنی دعاوں میں اپنے سب کو اپنے پیاروں کو سب کو یاد رکھیں یہ جی میں نے اس میں کیمہ اور شیمنہ مرچ اور گاجر اور بنگو بھی میں نے فرائی کی اور میں نے اس میں رکھا اچھا جی بس دیماغ چو گال نکلی جان دیئے کدی میں یوں اس کو طریقہ ہوئی اے والا اپناتیوں تو کبھی اے والا پھر ذائن میں یوں بناتے ہیں ایدھر تھوڑے سا میدے میں پنی ڈال کے اس کو بنا کے اس کو ایسے چھے سے لیں بٹے تھا کہ وہ مضبوط ہو جائے اور مرے سا لامی اے والمین Präsident اور یہ میں چامنوں کے لئے کڑائی میں رکھے پیاس اس کو اچھے سے تڑپایا جس طرح دشمنوں کو تڑپایا جاتا ہے پیاس کو تڑپا 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 کے پھر ہی اس میں میں نے سالے جو بھی ڈالنا تھا وہ سارے ایڈ کی ہے تو میرے شاید کے دو گلاس تھے جاؤنوں کے منیس میں ڈیٹ چمچ آئیل کا ڈالا تو جاؤنوں میں آئیل جتنا کا موتر نہیں ہی مزے کے بنتے ہیں میرا تو یہ تجربہ ہے اس سے بڑے مزے کے بنتے ہیں جس جاؤنوں میں آئیل وہ کھائے ہی نہیں جاتے بلکل میں بہت کم ڈیوز کرتی ہوں زردہ ہو یا بریانی ہو یا ایسے ہی چان بنے اس میں بہت کم ڈالتی ہوں جی بس ہی ہمارے اچھی سے تڑپ گئے بڑے ان کو تڑپا تڑپا کے تڑپایا اب اس میں میں نے مٹر اور تھوڑا سا چکن ایٹ کرنا ہے ہوں ٹنوں گی تو اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے اچھے اچھے بن جائیں گے چاگن چاہفتاری میں تھوڑی سے یہ چاٹ چاوال یہی چیزیں کھائیں بس بچوں کے لیے ہوں توڑا بتا کرنا پڑتا ہے یا اپنے پیارے پیارے پڑوسیوں کو بھیجنے کے لیے بس جی اب ہمیں اپنے دووں میں یاد رکھنا اللہ پاکہ کسی کو خوش رکھے عباد رکھے اور ہستہ مسکراتا رہے ہمیں بھی اپنی دووں میں یاد رکھنا آئی اپنے اس میں تڑپا توڑپا کرنا اس میں پھر میں نے دو چاروں چیزیں اٹھ کر لیں ہمارے چاوال رہے دیوں گے اچھا جی در پر بچی آئی اس کو بھوک لگی سیری کا ٹیم مول بیوٹا سیری میں ہمیں تو یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھلیں میں خود نہیں کہوں گی میں مجھے آپ کھلیں تو بس جی اس کو میں کھلانا کھالا کھلانا شروع ہو گئی میں نے کہا کھاؤ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ یہ چوٹی لائڈو ہے اللہ پاکہ کسی کی بچوں کے نصیب اچھے کریں اس کا بھی نہ کسی بچہ کریں شویرہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے اور وہ بہت لڑ کرتی ہے بہت پیالی بھی لگتی ہے اچھا جی بس یہ تھوڑے سی باتیں تھی جو آپ سے شیئر کیا ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اور میں انشاءاللہ نیسٹ فلوگ میں آپ سے شیئر کروں گی بلکہ آپ کو دکھاؤں گے اپنی شوپنگ بچوں کی شوپنگ بچوں کی چیزیں دیکھیں کیا لیتے ہیں ویسے اتنا زیادہ دل نہیں ہے لینے کا جو میں کہتی ہوں جو گھر میں ہے وہ ہی ہو جائے کپڑے بس لیں لیں بچوں کی تو بچوں کی ہی ہوتے ہیں بس جی اللہ حافظ بائے بائے دوں میں یاد رکھنا